اس طریقے سے ایک گنڈا گردی ڈالے ہوئی ہے جمع کشمیر کے اندر پورے ہندوستان میں تو گنڈا گردی سے سرکار یہ لوگ چلا رہے ہیں لیکن یہاں بھی جس طریقے سے ایک دہشت فلائی جا رہی ہے گنڈا گردی کی جا رہی ہے الیکشن کے دوران اپوزیشن کے ورکروں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کے اوپر حملے کیے گئے ان کی محلاؤں کے اوپر حملے کیے گئے لیکن کوئی بھی سنوائی جو ہے وہ پرشاسن کی طرف سے نہیں ہوئی جہاں ویرودیوں کے خلاف پولیس دوارہ کاروائی کی گئی پولیس پرشاسن کو استعمال کیا گیا وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کرمینل ایلیمنٹس ہیں ان کو پروٹ کیا گیا بی جے پی کے لیڈرز جو ہیں ان اپوزیشن کے اوپر حملے کرنے میں انوالڈ رہے اور کوئی سنگیان پولیس پرشاسن کا اس کے پرتی نہیں لیا گیا جس طریقے سے حراس کیا گیا پوزیشن کو ہم ایک لیفٹرین گورنر مودے سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک انکوائری کی جانی چاہیے اور ان دوشیوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے میں عدنپور کی بات کروں تو بلوند جی نے صرف ایک بیان دیا تھا کہ سمرتی ایرانی کو انہوں نے ناچنے والی کہا کیونکہ وہ ٹی وی کے اوپر اگر ناچ گانا کرتی ہیں تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہے وہ بہت برا لگا اور ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کر دی گئی حالانکہ وہ ایک کلاکار ہیں ہم کہتے ہیں اور کلاکار جب ناچتہ گاشتہ ہے اور اس کو ناچنے والی انہوں نے کہہ دیا تو ان کے اوپر ایف آئی آر ریجسٹر ہو جاتی ہیں لیکن پینترز پارٹی کی محلاؤں کے اوپر حملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گالی گلوش کیا جاتا ہے ان کو بدی بدی گالیاں دی جاتی ہیں اور اسالٹس ان کے اوپر ہوئے فیزیکل اسالٹس ان کے اوپر ہوئے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ان گنڈوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی پرشاست کی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس رویے کی جہاں ہم کڑی مضمت کرتے ہیں وہیں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کہ گنڈا گردی کے نظام کو یہاں کی عوام جو ہے وہ قطعی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیفٹن گورنر مہدے سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کمپلینٹس پینتھوس پارٹی کی طرف سے گئی ہیں ان میں سے ایک کمپلینٹ کا بھی سنگیان نہیں لیا گیا ہے اور پینتھوس پارٹی کے لوگوں کے اوپر فرولوس گراؤنڈ کے اوپر ایف آئی آرز ڈالی گئی اور ان کے اوپر جو ہے پولیس دوارہ اور پرشاستن دوارہ جو ہے وہ دباب بنایا گیا لیکن اس کے بابجود بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پینتھوس پارٹی ادھمپور زلے کی چودہ کی چودہ سیٹوں کے اوپر جیت رہی ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے یہ ایک چرچک ادھمپور میں اس وقت چل رہی ہے کہ پرشاستن سے مل کر بھارتی جنتہ پارٹی جو متدان پیٹیاں ہیں جو بیلڈ باکسز ہیں اس میں بھی گڑ بڑی کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور گنڈے بدماشوں کو کاؤنٹنگ کے لیے ایجنٹس بنا کر اندر بھیجا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ پولنگ میں کھلل ڈالنے کے لیے ہم پرشاستن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نوٹوریس ایلیمنٹس ہیں جو کرمینل ایلیمنٹس ہیں ان کی انٹری کاؤنٹنگ سینٹرز کے اندر بین کی جانے چاہیے ان کے نام بھی ہم نے جو ہیں وہ زلہ پرشاستن کو دیے ہوئے ہیں اگر وہ اندر جا کر کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کے لیے ناکیبل پرشاستن ذمہ دار ہوگا بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو بھی یہاں کے عوام کو جواب دینا ہوگا کیونکہ انہوں نے کھلے ہم وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم وہاں کاؤنٹنگ نہیں ہونے دیں گے کاؤنٹنگ میں کھلل ڈالیں گے اور جیت کے باہر پینتس پارٹی کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اس قسم کی باتیں ان لوگوں دوارہ کی جا رہی ہیں جو نوٹوریس کرمینلز ہیں جن کے خلاف دس دس پندرہ پندرہ اپرادک معاملے درج ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی سرکار کی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے تو سرکار کو میں چتانا چاہتا ہوں یہاں کے پرشاستن کو چتانا چاہتا ہوں کہ ایسے اپدرویوں کی ایسے کرمینل ایلیمنٹس کی انٹری کاؤنٹنگ سٹیشنز کے اندر بہن کی جائے اور فری این فیر طریقے سے کاؤنٹنگ جو ہے وہ کروائی جائے اور جن لوگوں نے اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر حملے کیے ہیں ایلیکشن کے دوران ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے